ہلو پہلے اسلام علیکم ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے شینجن ویزا ریولز جو چینج ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اور سب سے پہلے میں ریکویسٹ ہے ان تمام دوستوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں گے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن ملتا رہے تو ابھی بات کریں گے ابھی ریسنٹلی جنرلی 2019 میں یورپین یونین نے کچھ ویزا ریولز چینج کیا تھے شینجن ویزا ریولز کو چینج کیا تھا اب شینجن ویزا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے ایک ایسا ویزا ہوتا ہے جو 26 شینجن کنٹریز ہیں یورپین یونین کی جو میمبر کنٹریز ہیں جو شینجن ایریا میں آتی ہیں اس میں سے کسی بھی ایک میمبر اسٹیٹ کا آپ ویزا لیتے ہو شینجن ویزا اس ایک ویزا ہے کہ آپ 26 کنٹریز میں without any restriction travel کر سکتے ہو آپ کو کوئی پوشتہ نہیں ہے ایک بار آپ انٹر ہو جاتے ہو شینجن ایریا میں تو اس کے بعد آپ کسی بھی دوسری شینجن کنٹری میں جا سکتے ہو سپوز آپ کے بعد جرمنی کا ویزا ہے شینجن ویزا آپ جرمنی میں انٹر ہوئے جرمنی کے بعد آپ چاہے فرانس جاؤ چاہے آپ اٹلی جاؤ جتنی بھی 26 کنٹریز ہیں اس میں آپ easily travel کر سکتے ہو ایک ہی ویزا پہ آپ کو الگ الگ کسی اور کنٹری کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کافی سارے لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی لیکن کچھ اسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بارے میں چاندکاری نہیں ہوتی انفارمیشن نہیں ہوتی اس لئے میں یہ بات آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اب جو ویزا ریولز چینج کیے گئے ہیں وہ جو یورپین یونین کی درف سے ایک نیا لوا بنایا گیا ہے ایک نیا کچھ ریولز جو ہیں وہ شینجن ویزا کے حوالے سے چینج کیے گئے اس میں جو امپلیمنٹ ہونے یہ ریولز یہ امپلیمنٹ ابھی نہیں ہوئے لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونے میں کچھ منس ضرور لگیں گے اب جو ویزا ریولز چینج ہوئے ہیں اس میں کیا ہے پہلے آپ جب شینجن ویزا اپلائے کرتے تھے سپوز آپ نے دو مہینے پہلے جانا ہے دو مہینے بعد جانا ہے آپ نے ایک ڈیٹ فیکس کی ہوئی ہے کہ آپ نے مارچ میں جانا ہے سپوز ٹھیک ہے تو آپ مارچ سے نائنٹی ڈیٹ پہلے اپلائے کر سکتے تھے ویزا نائنٹی ڈیٹ کا آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اتنے دن پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ کی جو ڈیٹس آپ نے فیکس کی ہوتی ہیں ٹریول کی سپوز آپ نے فرانس کا ویزا اپلائے کیا آپ نے ڈیٹ ڈالی اس میں اگسٹ کی اگسٹ فرسٹ اگسٹ سے آپ نے ڈالی فرسٹ اگسٹ کی آپ نے ڈیٹ ڈالی ہے ٹریولنگ کی تو اس سے نائنٹی ڈیٹ پہلے آپ ویزا اپلائے کر سکتے تھے ایم بیسی میں لیکن ابھی اس ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیا گیا ہے آپ کی فیسل ایڈی کے لیے ان تمام دوستوں کی جو جانا چاہتے ہیں اب اس ٹائم کو بڑھا کے چھ مہینے کر دیا گیا چھ مہینے پہلے بھی آپ ویزا اپلائے کر سکیں گے کہ ابھی تک یہ ریول جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے ان کو ایمپلیمنٹ ہونے میں کچھ منس ضرور لگیں گے لیکن یہ جو گیپ دے دیا گیا ہے آپ کو چھ مہینے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہو شینجن ویزا کے لیے یہ ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے آرینجمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو تین مہینے پہلے یا چھ مہینے پہلے اگر وہ اپلائے کر دیتے ہیں تو ان کو کافی سارا ٹائم مل جاتا ہے وہ آرینجمنٹ کر سکتے ہیں کافی ساری چیزیں جو آرینج کر سکتے ہیں مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹائم لنگ کے لیے کچھ آرینجمنٹ کرنے ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹوریزم پرپس سے جاتے ہیں کچھ لوگ کسی اور پرپس سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے جو دوسرے پرپس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد دوسری جو چینجز اس ویزا ریول میں کی گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کچھ چھوٹی کنٹریز تھی جو مطلب یورپین کنٹریز جو انجنئریا میمبرز کنٹری تھی ان کی ایمبیسیز کافی ساری کنٹریز میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ان کو فیسلیٹی نہیں ہوتی تھی کہ ان کنٹریز کے لیے ویزا اپلائے کر سکیں کچھ کنٹریز میں ان کی ایمبیسیز نہیں ہوتی تھی کچھ کنٹریز میں انہوں نے فیسلیٹی دی ہوتی تھی دوسری کسی بڑی کنٹری کی ایمبیسی میں آپ اس کنٹری کے لیے اپلائے کر سکتے تھے لیکن یہ فیسلیٹی ہر کنٹری میں نہیں تھی اور ہر کنٹری کے لیے نہیں تھی ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے گا کہ اب پابند کر دیئے گیا ہے شینجن کنٹریز بڑی کنٹریز جن کی ایمبیسیز الریڈی دوسری کنٹریز میں موجود ہیں جو باہر کی کنٹریز ہیں جہاں سے آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں سپوز پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا وہاں پہ کافی ساری جو کنٹریز ہیں ان کی ایمبیسیز نہیں ہیں سپوز نیپال میں کافی ساری کنٹریز کی ایمبیسیز نہیں ہیں بنگلہ دیش میں نہیں ہیں کچھ یورپین کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں شینجن کنٹریز کی ایمبیسیز موجود ہیں ٹھیک ہے اب وہ لوگ وہ اپلائے نہیں کر سکتے تو وہاں سے ٹھیک ہے ان کو کسی چھوٹی شینجن کنٹری کے لیے اپلائے کرنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا دوسری کنٹری میں انڈیا وغیرہ جانا پڑتا تھا اب کیا ہوگا کہ ان کنٹریز میں جو ایمبیسیز موجود ہیں وہی آپ کی ویزا اپلیکیشن لیں گی کسی بھی چھوٹی سینجن کنٹری کے لیے جس کی ایمبیسی اس کنٹری میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے اب تیسری جو چینجز اس ویزا ریولز میں کی گئی وہ فیز جو تھی سکسٹی یوروز اس کو بڑھا کے ایٹی یوروز کر دیا گیا ہے ابھی لیکن یہ جو چینجز ہیں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں اس کو لا کا حصہ بننے میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا چھے سے آٹھ مہینے اس لا کو ایمپلیمنٹ ہونے میں لگ سکتے ہیں تو یہ مت سمجھے گا کہ ابھی آپ اپلائے کریں گے اور یہ سارے ریولز ابھی سے ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں ابھی سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے چھے آٹھ مہینے کے بعد یہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے جب ساری جو ان کی اپروولز وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کی کیبنیٹس وغیرہ اپروول دیں گے اس کے بعد یہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ شار ویڈیو تھی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر میں لیں گے اور کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ